اہم تحریک جو اس وقت چلا رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان جناب محمود خان اچکزائی صاحب میرے یہاں پہ پارٹی کے جتنے قائدین بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے میڈیا کے بہت سینئر عراقین بیٹھے ہیں یہاں پہ سوشل ایکٹویسٹ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹویسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے چینلز چلا رہے ہیں پارٹیز کے ایکٹویسٹ ساروں کو اسلام دیکھو خواتین وزرات یہ تحریک مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس تحریک کو بنتے ہوئے کوئٹا میں ہم نے دیکھا اور میں اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک ریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے بھائی جناب عصد کیسر صاحب کو دی کہ آپ ریچ آؤٹ کریں محمود خان اچھگزئی صاحب کو آپ ریچ آؤٹ کریں سارے ہمارے یہاں پہ جو پارٹیز کے قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین اور قانون کی بالا دستی ہے پچھلے ہفتے جس وقت میری ڈیڑھ ہفتے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی جیسی میں بیٹھا وہاں پہ ہوں انہوں نے مجھ سے ایک بات کی اور میرے ساتھ جو پانچ پچار اور لوگ تھے وہ بھی اس چیز کے گم آئے انہوں نے کہا عمر یوں جا کے باہر پاکستان کی عوام کو یہ بات بتائیں کہ میں آئین اور قانون پہ کسی قسم کی سعودہ بازی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں چاہے جتنا بھی مجھے یہاں پہ جیل میں بیٹھتا تھا یہ آپ سارے خواتین وزرات کے لئے میسیج ہیں ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں خواتین وزرات باتیں بڑی انفصل اور ڈیٹیلڈ ہوئی ہیں میں کوئی معیر قانون نہیں ہوں مارشاللہ بیٹھے ہوں میں سردار لطیب خان خوصہ صاحب میں نے کوئی قومی اسیمنی میں بھی کہا تھا میں نے کہا تھا سردار صاحب آپ ہم سردار لطیب خان خوصہ صاحب کہیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ ہمارے باقی بھی بیرس گوھر صاحب ہیں شعب شاہین صاحب ہیں صدیقی صاحب ہیں بہت سارے معیر قانون بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی بیسیتے لیڈر آف ٹی آپوزیشن اینڈ نیشنل اسیمبلی اور سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس کو میں اور اپنی پارٹی کی طرف سے ریجیکٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ خواتین و عزرات یہاں پہ میں ایک اس آئین کی کتاب ہماری آئین کی کتاب ہے اس کے آپ پیچ ٹوزی رو تھری پہ بے شک چلے جائیں اور میں وہ اہد پڑھ کے سناتا ہوں جو ہر ایک کڈیٹ پاکستان آرنی کا پاکستان ائر فورس کا اور پاکستان نیری کا اس پریڈ گراؤنڈ پہ کرتا ہے جھنڈے کے سامنے ای پیچ کھنڈ پیچ کھنڈ سیدی چیز زیادھuw یہاں پیچ کھنڈ سرد ہے ای پیچ کھنڈ گھر ای سوائنڈ پاکستان ایک بہل آئین کی کشی طرف سےیگر بھی صرف آبی ایت کھنڈ 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 ڈیٹ ڈیٹی چکٹی کھنڈ دی بھائی ایسلائت کھنڈ پاکستان جو ایتر ہماری ایتر ای ایتر کھنڈ دی ترین and faithfully serve پاکستان in the پاکستان آرمی نیوی اور اے فورس as required by and under the law clear ہے یا نہیں clear no political activities یہ کانندان ہمارے یہاں پہ بیٹھیں یہاں پہ یہ clear crystal clear ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم کبھی سے مجھے دے دیا آپ نے یہ پہلے سنڈا ہے میں نے پیچھتے والا ہوئے میں سمجھ یہ crystal clear جنابے والا یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک oath آ گیا اس کے ساتھ ایک دوسرا oath یہاں پہ میرے بزرگ اور بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان اجگزائی صاحب ہمارے جیئرمن تحریکے یہ first november یا second november تھا 1990 کا میں وزٹرز گیلری میں بیٹھا تھا اور بلکہ نہیں چار november کی بات ہے چار november کی بات ہے میرے والا صاحب preside کر رہے تھے as speaker of the national assembly 1990 اجگزائی صاحب نے اس دن oath لیا تھا اور اجگزائی صاحب جس وقت oath لے رہے تھے تو ایمین ایز کا یہاں پہ parliamentarian حضرات ہیں اس کا last پیرہ میں پڑھ سناتا ہوں and that i will preserve protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan اجگزائی صاحب نے اٹھ کے کہا جناب speaker صاحب میرے پاس کیا ability ہے کہ میں اس constitution کو protect یا defend کروں گا یہ ایک تاریخی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ ہم لوگ آتے ہیں جناب وعدہ پھر آپ آ جائیں خواتین و عزرات آپ آ جائیں کہ definition of the state کیا ہے کہتے ہیں جی کہ state نے یہ کیا ہے وہ آ جائیں پھر state کا ذرا متعلق کرتے ہیں state کس چیز کو کس بلا کو کہتے ہیں آپ کا article seven in this part unless the context otherwise requires the state means the federal government majlis ishura parliament a provincial government a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess dg is p a sa a 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 paus کر سکتا ہے آپ state کا instrument ہے آپ state i'm sorry to say نہیں ڈی جی آئی ایس پیار صاحب آپ محافظ ہیں آپ مالک نہیں ہیں مالک پاکستان کی عوام ہیں اور اس عوام نے اپنے رائٹ فولی الیکٹڈ میمبرز پارلیمنٹ میں بھیجے فارم فورٹی فائیو کے تحت آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو جن کی تعداد تھی ایک سو اسی اور وہ فارم سنتالیس کی ذریعے ریڈیوز ہو کے نائنٹی فور ہوئی جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں ایک اور چیز اسی آئین میں آرٹیکل فائیو لائلٹی تو دی سٹیٹ is the basic duty of every citizen میں نے آپ کو یہ شکیں آئین کی پڑھ کے سنا دی ہیں آرٹیکل کی قسم پریڈ ہو گئی سٹیٹ کی definition ہو گئی لائلٹی ہو گئی لائلٹی اس کا مطلب ہے جنابے والا آپ کو سٹیٹ کے ساتھ ہو گئی ہے آپ کا local union council جو ہے وہ سٹیٹ کا حصہ ہو سکتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ tunes ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا ہے چلوں خواتین وزرات کہ آپ آج ہیں جو ابھی یہاں پہ کہتے ہیں نا مزل ہوتا ہے مزل لگا ہوئے ساروں کے موپے آج کا میرے میڈیا کی یہاں پہ خواتین وزرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام لے وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں پارلمنٹ میں بیسیتیں امیدوار وزیراعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا میں نے پروٹسٹ کیا ہم نے پروٹسٹ کیا پارٹی کی طرف سے فریڈوم آف سپیچ آرٹیکل نائٹین ٹائم کی قلت ہے میں صرف اس کا پہلا ایک دو سنٹنسز پڑھک سناتا ہوں Every citizen shall may if but نہیں ہے shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity security defense of پاسطان etc etc یہ چیزیں واضح ہیں یہ قطقنیں صرف پارلمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا یہاں پہ خواتین و عزرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں یہ آپ کو تین چار آرٹیکلز آئیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکس کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جن آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ آپ تو ٹول ہیں اتھارٹی دے گا وزیراعظم بساکیوں والا وزیراعظم ہو صحیح ہم لوگ چلے مان لے دیں بساکیوں والا وزیراعظم وہ کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ ٹاکس آر ہیل بیٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بیٹوین آرمی این پولیٹیکل لیڈرشپ یہ اس چیز کی یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے یہ اخباروں میں یہ میڈیا میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹیو میں بائی پولر ڈیسورڈر ہے وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹیو کیا ہے ان کے پاس کلیریٹی نہیں ہے بور تو نہیں ہو رہے ہیں چلیں یہاں پہ ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں انجلا ہم لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ دوزار تیرہ تک ہم لوگ جا کے انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے ضرور بنائیے گا آپ ان کمیشنز میں دو اور کمیشنز کی ریپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور آپ کی آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ آنے چاہیے آپ کی ٹائم ٹائم آ گیا ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ یہاں پہ یہاں پہ آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ قوم کی امانت ہے وہ ضرور آنی چاہیے اور ایک بہر کمیشن ریپورٹ ہے جس کو ایپٹ آباد کمیشن ریپورٹ کہتے ہیں تو یاد ہے کسی کو یاد ہے یا بھول گیا یاد ہے وہ آنی چاہیے وہ ضرور آنی چاہیے پھر کمیشن ریپورٹس باقی بھی آنی چاہیے ارشد شریف کی شہادت کی ریپورٹ آنی چاہیے وہ تمہارے دیر کی دٹھتا ہے یہاں پہ خواتین و ذات یہ تو بات یہاں پہ آگئی ہے یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلو یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہم نے خواتین و ذات آگ کا دریہ عبور کی ہے ہم نے ٹیر گیس شلنگ کھائی ہے ٹیر گیس شلنگ فورٹی فائف ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے ہم نے ڈائریکٹ رابط بولٹس کھائی ہے ڈائریکٹ ٹیر گیس شلنگ کھائی ہے ڈائریکٹ لاتھیاں کھائی ہیں خون اور آگ کا دریہ عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچیں میرے بھائی ایسر کیسر صاحب یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس کیا رکھا گیا تھا الٹرا سانڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے سپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں آج بھی آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے ہبائی شہر حریپور میں اڈیشنل سیشن جاج کی دالت میں میں وہاں پہ تھا میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایکسری مرشین چورائی ہے آپ کو تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ درکھا مجھے تو میرے خانے وہ اس ایکسری مرشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں اور مزے کی بات میں نے فیصلہ بار میں اسلاموبار یا ہریپور سے تیس ہزار روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا اور میں گیا ہوں وہاں پہ اور کسی کا سیکنڈ ہنڈ پچیس ہزار روپے ملیت کا موٹسائیکل چوراک میں بھاگے ہوں در سے میں نے قتل کی ہے قتل کے تین سو دو کے پرچے ہیں دہشتگردی کی ہے جی نہیں بینسی موٹسائیکل ذرا اڈوانس ذرا اڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بٹر ہوتا تو یہ قتل کے کیس کی ہے میں نے سیون ایٹی اے کے پرچے ہیں میرے پر اغوا براہ تاوان کے پرچے ہیں اور یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے یہ پیٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی پتہ نہیں کونسی مخلوق ہے خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیت وقت وہاں پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کہ ہم لوگ غیب ہو گئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ اب بوگس نیریٹیو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ جب آگے آتے ہیں خواتین حضرات یہ ساری چیزیں کیوں ہی ہیں لڈن پلان کا حصہ تارگیٹ کون وزیراعظم عمران خان یہ تارگیٹ کون پاکستان کی جمہوریت ایک چھے پرسینٹ کے ساتھ گروڈ گروئنگ مریشت آج آپ دیکھ لیں افراد زر میرا تعلق فائننس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے آپ کو میں مختصرا آپ سے میں آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں سکس پرسینٹ گروڈ ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں کوویٹ کے باوجود اس کے فوراں بعد ایک سال بعد اس حق دار آئے نیگٹیو گروڈ ریٹ آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی لاکے میں اس کو گاڑی کا چلانے کا کہیں گے اس کے کھائی میں ہماری گاڑی اس کو اٹھا کے کھائی میں ہماری گاڑی اس کے بعد آپ آجائیں افراد زر آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خرد و نوش کی افراد زر تقریباً پنتالیس فیصد سے بڑھ چکی ہے جا کے چیک کر لیں مجھے بتا دیں جا کے آپ کو سولہ روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کہیں اور آپ کو خواتین و ذات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا قومی اسیملی میں میں کہتا رہا ہوں یہ لوگ جیب کترے ہیں جیب تراش ہیں وہ کیسے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی آئیم ایف کے ساتھ انہوں نے سوڑا کیا جناب آٹھ سو ستر عرب روپے کا بیچ میں سے ایک پواز انسیٹ کا دیا اور نے کہا نہیں آٹھ سو ستر نہیں نو سو ستر عرب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے جیب کترے تو پھر سامنے آگئے نا اور جس وقت یو این کرائب بنا ہے جس وقت ہم ساروں نے پریس کانفرنسز کی ہفتہ پہلے انہوں نے ذرا سا ریڈیوز کیا ابھی آپ پھر دیکھیں گے پھر یہ اس کو انتریز کریں گے قیمت آپ کے ڈیزل اور پیٹرول کی آپ کی بیزلی کی قیمتیں جو انہوں نے معاہدے کیے تھے دو ہزار تین سو عرب روپے اس وقت اس سال ہم ساروں کی اوپر آئے گا اور ہم نے دینے ہیں کرزے جو انہوں نے فیکٹر کیا تھا پرنا سولہ عرب روپے یہ باہر سے اٹھائیں گے ان کو نہیں ملے ان کو ساڑھے سات ارب ڈالر صرف ملا پندرہ ارب ڈالر کی جو کہا ساڑھے سات ارب ڈالر پورا کدھر سے کریں گے خسارہ یہ نوٹ شاپیں گے اسے ہو گا کیا افراد زرب پڑے گی اور اس سے کیا ہوگا غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ لا رہے ہیں ہم لوگ اہلن وسائلن کہتے ہیں ہمارے سعودی باہر سے آئے ہیں ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ منٹنی نیشنل کوپریشنز کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں ان کی غلطی نہیں جس وقت میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ رول آف لاغ ہو وہ ایک وجہ سے کہتے ہیں جس وقت رول آف لاغ ہوگا جس وقت ریاست مدینہ بنے گی جس وقت یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ فالو کریں گے تو تب اس کا فائدہ ہی ہوگا جب انویسٹر آئے گا تو اس پہ جو آپ کاروبار سے تعلق رہتے ہیں آپ لیگل پروفیشنزوں صاحبان ہیں آربیٹریشن کلاؤز جو لگتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ وینیو آف آربیٹریشن کہاں پہ ہوگا اس وقت خواتین وزاد جس وقت آپ کے چھے جزز ہائی کورٹ کے آپ کا باجوڑ کا ریٹرننگ آفسر کورٹ کے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے ان کے ایجنس ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں تو وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ انویسمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے جوڈیشن سسٹم کو ججز کو سمجھانے پڑے گا اپنا دفاع کرنا پڑے گا خواتین وزاد میں اپنی باتیں مختصر نبی بات کروں گا یہاں پہ بات تسرک بات کرتے ہیں رول اکلو کی تو دنیا کوئی بچے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں وزیرعظم عمران خان صاحب کا کیس بش ربی بی کا کیس شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس چودری پرویز علاہی صاحب کا کیس ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی اندر پابندے سلاسل ہیں ہماری خواتین پابندے سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابندے سلاسل ہیں لوگوں کو پریس اور الٹرونک میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یوٹیوبرز کو اٹھایا جاتا ہے انفورس ڈسپیرڈ پرسنز کیا جاتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے کہ ہماری انویسمنٹ انشور ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا ہمارے لوگوں کو اٹھا کے میڈیا کے سامنے ایک سٹیجڈ انکاؤنٹر ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے ایک سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹر کے تحت ان کو سیاسی طور پر اسیسنیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ صرف وہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی نو مئی کی جو لوگ لاہور کی جیوگریفی سے واقف ہیں جس وقت مار روڈ سے آپ آتے ہیں اور جن وقت ترک آتے ہیں وہاں پہ آپ رائٹ پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں نو مئی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا سوڑ ڈیٹھ سوڑ رائٹ گیر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بندو کے تانگ کے اور تیر گیہ شیلز لے کے اور لاکھیاں لے کے تو نو مئی کے دن وہ پولیس لائنز ہیں پچاس پولیس والے نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ دو ہزار کی نفری ہے وہاں پہ پولیس لائنز میں وہاں پہ کیا نہیں آ کے روک سکتے تھے وہ کدھر گئے وہ اندر چھاؤنی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو منٹپل چیکنگز ہوتی ہے وہ لوگ کدھر گئے تھے نو مئی ایک سازش تھی نشانہ کون تھا وزیراعظم امراض تھا بلکر سر ٹائم آگیا بلکر ٹائم آگیا ختم یہاں پہ اسی حوالے سے جب وائلنس کی بات کرتے ہیں آخری دو چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ جس انشائید ہوئی تھی اس کے اگلے دو تین دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینیں جلیں سارا کچھ ہوا اس کی بھی تو پھر انکوائری کرے نا وہ ڈیمیج اسیسمنٹ بھی تو کرے نا وہ بھول گئے ہیں آپ الٹا ملبا سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف بھی لگائیں گے وہ ویڈیو فوٹیجز نکالیں جوڈیشل کامپلیکس میں وزیراعظم امران خان صاحب کی گاڑے کی اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید ان کے لیفٹ پہ ظلفی بخاری ہم لوگ بانٹ پہ کھڑے تھے اوپر سے پتھاؤ شروع ہو گیا آئینی شاید یہ ایک بیرسٹر گوھر صاحب آئے وہاں سے ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے شروع ہی ہوا پولیس کی پتھاؤ سے ہم لوگ پرمند طریقے سے آ رہے تھی کہیں پہ پی ٹی آئی کی لوگوں نے نہیں کیا جو ٹیشل کامپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد بیرسٹر گوھر صاحب اور شملی فراہ صاحب ارخلیہ بھی گئے یہ دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا ہے نکلیں یہاں سے یہ سازش ہے اسیسنیشن اٹیمٹ ہے وہاں سے ہم لوگ بمشکل نکلے اس جگہ کی ویڈیو فوٹیجز کہا پہ ہے وہ سامنے لائی جائیں خواتی نظرات یہ ہماری دیمانڈ ہے ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں بیسی ایس سیکریٹری جنرل صبح فجر تک میں انٹا چھوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس آن لائن تھے ہمارے ایک پارلمنٹیرین اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں چھبی سالہ بیٹا اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کوک پاٹی چھوڑے وہ کہتے ہیں اس کی چیخ و پکار ہے اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے یہ تو ہم لوگوں نے آ کر دریہ بور کیا خواتین و ذرات یہاں پہ کمیشنر راولپنڈی اصر وڑائک صاحب غالباً ان کا نام ہے نام یاد ہے نا آپ کو لیاقت ساری لیاقت وڑائک صاحب ہے ساری اصر وڑائک میرے ذہن میں وہ جیل سپریٹنڈنٹ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر وہ ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے تو وہ میرا ٹارگٹ آج کل وہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوڑتا نہیں ہے خان صاحب سے مندے کے لیے کہا رہاں دوستان لیاقت چٹھا صاحب لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے ٹیسٹیمنی دی تھی تو وہ کہاں پہ ہے ان کا سوفٹ ویر کیا اتنا جلدی اپ ڈیٹ ہو گیا چار دن کے بعد تو کونسی مشین ہے جس کے ذریعے یہ سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جب ہے یہاں پہ خواتین و ذرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مصدقہ ریپورٹ ہے پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ لیٹس کر رہے ہیں اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں پولیس کو آگے لگائے ہوئے پنجاب کی پولیس پنجاب پنجاب کی پولیس جس کا ایجی ہے میں فلور آف تا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں وہ ایک ٹوٹ ہے ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے میں آخر میں دو چیزیں کہہ کے پھر آپ سے اجازت لوں گا بیرس گوھر صاحب اور میں ہم لوگ وزرات کے بائی ایڈکشن میں تھے پنجاب کی مختلف جگہوں میں تھے آروں کے دفتر میں گئے وہاں پہ ایک جانے کی کوشش کر رہے تھے چار سو پانچ سو میٹر دور ہمیں رکا گیا آپ کانندان یہاں پہ موجود ہیں سیکشن نائنٹی ٹو ہے غالبا الیکشن ایکٹ کا ٹو آزن سیونٹین کا جہاں پہ ظاہر صافت لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن یا الیکشن ایجنٹ یا آتھرائیسٹ پرسن اس کی موجودگی میں الیکشن ریزنٹ کی ٹیبلیشن ہوگی پولیس کا ڈی پیو وہاں پہ ڈی ایس پی ایس ایچ اوز ہمارے سامنے موجود تھے کہ جی اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں وہ بھئی کہا سی اوپر سے حکم ہے کہ آروک کے در ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے ہیں ہم سے چار میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا ان کو اٹھا کے لے گے جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہے یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہلی ہوئی ہے کونسی ایجنسی بھائی ہے یہ حالات ہیں تو ان حالات میں ملک میں انویسمنٹ ہوگی کیا اور آخر میں خواتین و حضرات میں کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان پہ جو لا کی چارج ہوئی ہے آج لاہور میں جو ہوئی ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے ایکٹیویس ہمارے ایمینیز ایم پی ایز ہمارے فارم فورٹی فائل کے جیدے ہوئے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس ان کے گھروں میں جا کے پولیس گردی جو ہوتی رہی ہے کل اور پرسورات سے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اللہ تعالی